عدیدان اگرامی عدیدان اگرامی عدیدان اگرامی بیوی نے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کتنے خوبصورت بال ہیں گنجے ہو جاؤ گے بد شکل لگو گے کہا کیا کروں امام نے حکم دیا کہا کوئی بات نہیں ہے تیرے بال میں چھوٹے کر دیتی ہوں اور تو وہ کپڑا باندھ کے جو عرب باندھتے ہیں کپڑا باندھتے ہیں حضر علیہ السلام کو کیا پتا کہ بال ہے یا نہیں یعنی ایمان بھی اتنا کچھا ہے کہ جو کائنات کا امام ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے بال ہے یا نہیں سلواز بڑی محمد وعالمہ اب اس جوان نے امام کا حکم نہیں مانا بیوی کا حکم مانا تو کس کی ولایت کے اندر چلا گیا بیوی کی ولایت اس کے دل میں تھی مگر علی کی ولایت صرف زبان میں تھی اور ذرا ورا لگا کر یہ آئے اور حضر علیہ السلام نے معاینہ کرنا شروع کیا سب سے پہلے اس کے پاس آئے تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر اٹھایا کہا جب تُو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں سے دے گا سلواز بڑے محمد وعالمہ آجی آجی جب بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں دے سکتا تو کیا گنجہ ہونا واجب تھا نہیں واجب تو نہیں مگر ایک ٹیسٹ تھا اب یہ بات پھر آپ کی طرف آ رہی ہے ذرا غور کریں کہ گنجہ ہونا واجب نہیں ہے امام نے صرف ٹیسٹ کے لیے کہا کہ بال منع کے لاؤ کہ ایمان تیرا کتنا ہے مگر وہی امام آپ سے کہتے ہیں جس کی ولایت آپ زبان پر پڑھتے ہیں جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہی نبی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے واجب ہے قرآن کہہ رہا ہے اسوے رسول میں ہے لہذا واجب ہے امام کہتے واجب ہے فقہ آل محمد میں لکھا ہے جس کی داڑھی نہیں اس کی گواہی قمول نہیں سلوات پڑی محمدی والے محمد یعنی اتنا ہم مسئلہ ہے سو آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا مگر کسی کی داڑھی نہیں تو وہ گواہی قابل قمول نہیں یعنی اتنا ہم مسئلہ ہے تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو رسولِ خدا کہہ رہا ہے داڑھی رکھو امام کہہ رہا ہے داڑھی رکھو قرآن کہہ رہا ہے داڑھی رکھو نفس امارہ نے کہا ہے داڑھی رکھو گے تو بوڑھے نظر آو گے اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جب اس چھوٹے سے گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے جس میں لذت بھی کوئی نہیں بلکہ پیسے کی بچت ہے سلمات بڑی محمد وعالی محمد ہاں جی تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے یہ جنگ ہے نا نفس کہتا ہے نہیں خوبصورت نہیں لگو گے یہ لگو گے سارے بہانیں نفس کے ہیں بھئی جب اللہ نے حکم دے دیا بس بات ختم ہے جب امام نے حکم دے دیا بس جب فکر نے کہہ دیا تو واجب ہے تو واجب ہے عزیدان گرامی دیکھ رہے ہیں اب ولایت اسی ولایت یعنی حکومت کو ماننا اسی طرح سے اگر کوئی بیوی اگر کوئی خاتون ہے اگر کوئی مومنہ کہتی میں امام علی کو مانتی ہوں بیوی فاطمہ زہرہ کو مانتی ہوں اور سر پہ ہجاب کرتی نہیں دوپٹہ سے ہی رکھتی نہیں سلوات پڑی محمدی والے محمدی تو وہ بھی زبانی نعرے لگا رہی ہے آئیڈیل اس کا کوئی اور ہے بیوی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کو جس نے آئیڈیل نہیں بنایا چلی داڑھی اور ہجاب کا بڑا فرق ہے اگر آپ داڑھی رکھیں گے ٹھیک ہے آپ گناہ سے بچ گئے مگر یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثواب ملا جائے اللہ نے خواتین کو زیادہ انعام دیا ہے اگر خاتون نام احرم کے سامنے ہجاب میں رہے جتنی دیر وہ ہجاب میں رہے اتنی دیر اس کا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے آپ داڑھی رکھیں تو بس ایک حرام سے بچے عبادت کوئی نہیں سلوات پڑی محمدیو آلیو یہ اور زیادہ ان کے لئے فائدہ ہے مثلا دیور گھر میں ہے وہ بھی نام احرم ہے یعنی اب یہ بہت سارے لوگوں یہ بھی پتا نہیں کہ نام احرم کون ہے یعنی جب لڑکی بالک تھی جس سے شادی ہو سکتی تھی وہ نام احرم ہے جس سے شادی اصلا ہوئی نہیں سکتی یعنی شادی سے پہلے تو وہ جو ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے یہ چچا ہے اس سے حجاب نہیں کرنا جن جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے حجاب جو ہے واجب ہے تو جتنی دیر خاتون حجاب میں رہے گی تو کیا ہوگا وہ تائم عبادت میں لکھا جائے گا اور حجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے بالوں کو چھپائے دھیلا لباس ہو ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے البتہ اکثر علماء کہتے پاؤں پر بھی جھراب ہونا چاہیے اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی ذہمت ہوگی اگر پانچ گھنٹے وہ حجاب میں رہتی ہے جاب کرنے جاتی ہے حجاب میں رہتی ہے تو کیا ہوگا وہ پانچ گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا سلوات پری محمد عباد اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں اگر آپ داری رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی کیونکہ داری سکھ بھی رکھتے ہیں ہاں جی اس میں کوئی تبلیغ کا انصر ہائی نہیں ٹھیک ہے اب حرام سے بچ گئے داری دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں انگریز بھی رکھتے ہیں لیکن خاتون جب ہجاب کرتی ہے تو وہ ہجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے اور حقیقت ہے تبلیغ ہوتی ہے بڑی تبلیغ ہوئی ہے ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں انجنئر ہیں موسوی صاحب ان کی بچی تو سید سادی تھی ماشاءاللہ جب تیرہ برس کی ہو گئی کبھے بیٹری اب تجھ پہ ہجاب فاجب ہے چلی گئے اب جیسے وہ بچی سارے جو تو کرشن تھے غیر مسلم تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا یہ کیا لے باس ہے یہ بہت تنگ کیا بچی تھی آخر تیرہ برس کی واپس آئی کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا سب نے مذاق اڑا ہے کوئی بات نہیں کل پھر جانا اس ہجاب میں کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا دوسرے دن گئی پھر مذاق اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مذاق اڑا ہے اب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آگئی آج بھی تم تو ایک دو جملے میرے بھی سن لو ساری لڑکیں خاموش ہو گئی کہا دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو سب نے کہا کیوں نہیں کرتے ہم سارے عیسائی ہیں حضرت مریم کوئی کم احترام نہیں کرتا ہم سارے عیسائی ہیں حضرت مریم کا احترام کرتے ہیں کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت مریم کا اسٹریچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے وہ بھی دیکھی کہا تم نے دیکھی ہے اس کا احترام کہاں دیکھی ہے کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی بناتے ہیں اسٹریچو بناتے ہیں کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھی کہاں کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لبات مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے سلامات پڑی محمد عالمہ اکیلی مسلمان بچی سیدادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی بچی چھوٹی تقریر کر کے اتری تو خود یہ کہتی ہے سیدادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی جو میری مشکل تھی یعنی روان چھناسی کے اتباع سائیکولوجیکلی میں ایک برابلم میں تھی آپ نے وہ حل کر دی کہا وہ کیا کہا میں جب آتی تھی سکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی تو مرد جو ہیں وحشی ہیوانوں کی طرح گھر گھر کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں کیونکہ یہ فطرت میں انسان کے شرم ہے یہ جو میڈیا ہے نا پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے اس کی فطرت میں تو شرم ہے شایعہ اور شد دنیا کی کہیں بھی عورت ہو فطرت میں کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہی تو ظاہر مرد دیکھیں گے اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو حوص کی نگاہ سے شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے آج تیرا لباس میں نے دیکھا میری مشکل حل ہو گئی میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتے سلوات پڑی محمد عوال الحمدلہ وہ بچی مسلمان ہو گئی اب آپ نے دیکھا یہ ہجاب کا فائدہ ہے ہجاب جب تک عورت کرے گی کیا عبادت میں لکھا جائے گا اور ہجاب کر کے جاں پہ جائے گی جہاں جائے گی وہ کیا ہوگا وہ ایک تبلیغ کا سبب ہے اسی لئے اب دیکھیں فرانس والے ہجاب کو روک رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہجاب بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان بھی بڑھتے چلے جائیں گے سلوات پڑی محمد عوال محمد